نمازکار آپ دیکھ رہے ہیں لوگتنتر میں ہوں آپ کے ساتھ ہیمانشو دکشت پات سال میں ڈیفنس کوریڈور پہ پچاس ہزار کروڑ کا نویش اور دھائی لاکھ سے زیادہ نوکریاں یہ دعویٰ ہے اتر پردیش کی یوگی سرکار کا سرکار کا دعویٰ ہے کہ اتر پردیش میں انویسٹر سمٹ میں قریب چار لاکھ کروڑ کے قرار ہوئے ہیں اور کاروباریوں نے سرکار پر بھروسہ جتایا ہے لکنو کانپور آگرہ علیگر جہاں سے چترکوڑ سے گزرنے والے ڈیفنس کوریڈور کے لیے پانچ ہزار ہیکٹیر زمین ادھگرہت کی جانی ہے نردیش ادھکاریوں کو دے دی گئے ہیں سینہ کے لیے اپیوگی اپکرن جیسے ریڈار نائٹ ویزن ڈیوائس بارڈر سرویلان سسٹم کوسٹل سرویلان سسٹم اتر پردیش میں ہی اب بنیں گے سرکار بہت اتصاہت ہے پر وپکش کو سرکار کی نیت میں کھوٹ نظر آ رہا ہے کیوں جاننے کی کوشش کریں گے ساتھی کیا کوریڈور سے یوپی کی قسمت بتلے گی کھاکا تو ہو گیا تیار لیکن کب آئے گی یوپی میں باہر جانیں گے لوگ تنتر میں کچھ مہینے پہلے ہی اتر پردیش انویسٹر سمیٹ ہوا تھا سرکار نے چارلا کروڑ کے نیویش پر سائن کرنے کا دعویٰ کیاب امید جتائی جا رہی ہے کہ نیویش کی پرکریہ جلد شروع ہو جائے گی سرکار کو امید ہے کہ جلد ہی یوپی میں ٹینک ریڈار سے لے کر بہو اپیوگی سینہ اپکرن تیار ہونے لگیں گے سوبے کے آدھا درجن جلو سے ہو کر گزرنے والی اس کوریڈور میں اگلے پانچ ورشوں میں پچاس ہزار کروڑ کے نیویش کے ذریعے اٹھائی لاکھ لوگوں کو روزگار ملنے کی امید ہے ڈیفنس کے لیے کئی کمپنیوں نے سرکار سے سمپرک کیا ہے اور سرکار جلد ہی کمپنیوں کو زمین موہیہ کرانے والی ہے امید تو جگی ہے اب دیکھنا ہوگا کہ فائلوں سے اتر کر یوجنا دھراتل پر کب اترے گی اتر پردیش میں انویسٹر سمیٹ میں قریب چار لاکھ کروڑ کا قرار ہوا ڈیفنس کارڈور پر بہت ہی جلد کام شروع ہونے والا ہے ڈیفنس کارڈور کے لیے نئی کمپنیوں نے روچی دکھائی دیشی پرتشت کمپنی ہے بھارت الیٹرونکس لیمٹر یعنی بی ایل سہیت ائرکرافٹ اور رکشہ اپکرن بنانے والی کئی امریکی کمپنیوں نے بھی اس شیطر میں روچی دکھائی ہے کانپ، لٹناؤ، آگرہ، علیگر جہاں سی چترکور سے گزرنے والے ڈیفنس کارڈور کے لیے پانچ ہزار ہیکٹیر زمین ادھکرہت کی جانی ہے حال ہی میں ہوئی ایک اچھ سطریے بیٹک میں جلد سے جلد زمین ادھکرہن کے نردیش دیے گئے اس کے بدلے میں کسانوں کی بھومی کی قیمت کا چار گناہ زیادہ موافضہ بھی دیا جائے بی ایل، آگرہ میں جو پلانٹ لگانا چاہتی ہے اس کے لیے آگرہ لکھنوں ایکسپریس وے کے کنارے کے زمین چنہت کی گئی باقی چھوٹی بڑی چالیس کمپنیوں کے لیے بھی ضرورت کے لیحاظ سے زمین مہیا کرائے جا رہی ہے سرکار کو امید ہے کہ بہت ہی جلد اپنے سپنے ساکار ہوں گے ڈیفنس کارڈور کی بات ہے وہاں پر ابھی جلدی ہی مہینہ بھر کے اندر ہی پھر ڈیفنس کے لوگ آئے تھے ہمارے ادیوگ بنتی جی سے ملے بھی تھے اس میں پوری سمبھاؤنا اس کی بلکل صحیح بھی ہے اور پوری پرکریہ اس کی بہت تیجی سے چل بھی رہی ہے جتنا جلدی ہوگا کیونکہ چنتہ جرور ہم لوگ کو بھی ہے کہ روزگار جتنے بھی زیادہ اوسر ہے اس کو آگے بڑھانے کی اوشکتہ ابھی جو کھاکہ تیار کیا گیا ہے سرکار کا دعویٰ ہے کہ اگلے پانچ سال میں ڈیفنس کارڈور میں پچاس ہزار کارڈ روپے کا نویش ہوگا جس سے ڈھائی لاکھ سے زیادہ نوکریاں پیدا ہوں گی لیکن ویپکش سرکار کی نیت پر سوال اٹھا رہا ہے سرکار نے صدن میں جواب دیا تھا لگ بھگ بائیس لاکھ لوگ جنہوں نے پنجی انکرائے تھا بیروجگاری کے لیے روجگار آفیس میں ان میں سے ایک بکت کو روجگار سرکار نہیں دیا چونکہ سرکار کی منصہ خود روجگار دینے کی نہیں ہے انہوں نے بات تو سنکر پتر بھی کی تھی انہوں نے سعود انگندر ساری جو بھگتیاں ہونی اٹھا پردیس میں اسے بھرنے کی بات بھی کی تھی اس پہ ایک پہ کھرے اٹھے نہیں دیفنس کارڈور سے جو ہم کو انڈسٹری کا فائدہ ملے گا اور نوکریوں کا فائدہ ملے گا لیکن اس کو ایمپلیمنٹ کرنے میں کئی چنوٹیوں کا سامنا پردیش سرکار کو کرنا پڑے گا پاور انفرسٹرکچر ایک وٹر انفرسٹرکچر ایک روڈ انفرسٹرکچر یہ سب سرکار کو ابھی سے تیزی سے اس پہ کام کرنا شروع کر دینا چاہیے اگر سرکار کے دعوے میں دم ہوا تو بہت ہی جلد نیویش کا سپنا فائلوں سے نکل کر دھراتل پر اترے گا سینہ کے لیے اتھی اپیوگی مانے جانے والے اپکر مسلن ریڈار نائٹ ویڈن ڈیوائز وارڈر سربلانسل سسٹم کوسٹر سربلانسل سسٹم اتر پردیش میں ہی بنے گی نیویشکوں کی روچی دیکھ کر یوگی سرکار کافے اتصاہیت ہے سرکار کو امید ہے کہ ڈیفنس کوریڈور کا سپنا جلدی ہی پورا ہوگا یہ تیہ ہے کہ ڈیفنس کوریڈور جمین پر اترنے سے یوپی کو سین اکن تیار کرنے کا گوھروں حاصل ہوگا تو وہیں بڑے پیمانے پر روجگار کا سرجن بھی ہو سکے گا لیکن اس سنہرہ سپنے کے مکمل ہونے کی راہ میں دشواریاں اور چنوتیاں بھی بہت تیری ہیں سہیوگی اوناش اور ویویک رائے کے ساتھ گیانے ہی شکل اے پی اے پی اے نو لکھ نو یہ بلکل یہ جو سنہرہ سپنا ہے اس کو دھراتل پر اتارتے ہیں کہ کوشش یہاں پر سرکار کر رہی ہے ویپکش کو لگ رہا ہے کہ یہاں پر اگر ان کے نیت صاف ہوتی روزگار دینے میں تو سرکار تی تھی ابھی تک ایسا کچھ نظر نہیں آیا یہ بہت اچھی بات ہے لیکن اس کو ایمپلیمنٹ کرنے میں کئی ساری چنوتیوں کا سامنے کرنا پڑے گا کئی مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں سب سے پہلے آپ کون سے تعریف کراتے ہیں ہمارے ساتھ لوگتانتر میں آج چرچہ کرنے کے لیے جڑے ہوئے ہیں کرنال فصیح احمد صاحب ہمارے ساتھ سورین راجپود جی منو جی آدف جی سماجبادی پائٹی کے پرابکٹہ ہمارے ساتھ موجود ہیں سنجے سنگھ بی جے پی کی طرف سے ہمارے ساتھ موجود ہیں اور اطول چندرہ جی ورشت پترکار ہمارے ساتھ موجود ہیں سب سے پہلے تو سنجے سنگھ جی کیا تیاری آپ لوگوں نے کر رکھی ہے اور جو سب سے بڑی بات یہاں پر اشک یہ مانتے ہیں کہ چنوتیوں کا سامنے بہت کرنا پڑے گا سپنا بہت اچھا ہے تیاری بہت اچھی ہے لیکن ان چنوتیوں کا سامنے کرنے کے لیے سرکار کی کیا پلانیں گے بھارت کے اندر ڈیفرنس سیکٹر میں بہت بڑے پوٹینشل ہیں اور درباگی اراغی اس دیش کے اندر بیٹس پیریٹ میں جبلپور اورڈینس فیکٹری بنی تھی اور کانپور کی آڈینس فیکٹرییاں بنی تھی لیکن آج تک ہم لوگ باہر سے جاتا ریپورٹ کرتے چلی آئے مانی پرہان مندری جی کا وزن موڈی یوگی جی کا جو سپنا ہے اتر پردیش کو بکسٹ کرنے کا اس میں ہم لوگوں نے ڈیفرنس کوریڈور بندیل خند ریزنوں بنانے کی بات بھی باقی آپ بتائی رہے دیکھیں جمینی حقیقت جو اترنے کی بات ہے آپ کو ہم بتا دیں کہ نویڈا کی ایک کمپنی ہے ووڈ اس میں ٹیکسٹائز انڈیا پرائیویٹ لیمیٹیڈ سرکار سے ان کا سمجھوتا ہو گیا ہے یہاں جو ڈیفرنس کوریڈور بندہ ہے اس میں نیٹ بولٹ سے لے کر ائرکاف تک بنانے کی تیاری ہے اور یہ سرکار پر بھروسہ ہے جیسے آپ نے ہی ابھی بتائے گئے بی ای ایل بھارت الیکٹرونکس ریمیٹیڈ ہی نہیں امریکہ کی بوئنگ جیسی کمپنی جو چالیس کمپنی آ رہی ہیں اس میں ایچ ایل بغیرہ وہ انہوں نے انٹرسٹ شو کیا ہے اور یہ جو نویڈا کی کمپنی ہے اس کا تو باقیادہ ایگریمنٹ ہو گیا ہے چھہ سو پچیس کروڑ روپے کا انویسمنٹ کا سمجھاتا ہو گیا ہے اور جہاسی کے پاس سے سو کلومیٹر دور گروٹھا تحصیل ہے وہاں جمین کو ایکوائر کرنے کا پروسیجر بھی چالو ہو گیا ہے نو سو چالیس کروڑ روپے کا معافجہ سرکار دینے جارہی ہے فور ٹائم سرکل ریٹ کے تو یہ سرکار کی نیت صاف دیکھ رہی ہے کام کرنے کی منشاہ ہے خالی وعدے نہیں ہم لوگ دھائی لاکھ لوگوں کو روزگار دینے کی یوزنہ ہے یہ تو پچاس زار کروڑ کی ابھی شروعات ہے بڑی کمپنی کو آنے دیجئے جب وشواس ہے لوگوں کو موڈی جی کی نیترت میں یوگی جی کی نیترت میں تو اس سے بڑا انویسمنٹ اتر پردیش کے اندر ہوگا ٹھیک ہے اس سے بڑا انویسمنٹ اتر پردیش میں ہوگا اتر پردیش اتر پردیش کو بنایا جائے گا کرنل فصیح احمد صاحب میں آپ کے پاس اورانا چاہتا ہوں آپ اسے کس طرح سے دیکھتے ہیں دیکھئے انفرسٹرکچر کسی بھی فارم میں آئے وہ ویلکم ہے بہت اچھا ہے ملک کے لیے ہماری اپنی سب سے بڑی ویڈم بنا یہ رہی ہے کہ آج کی تاریخ میں ہم لارجسٹ ایمپورٹر آف ڈیفینس ایکوپمنٹ ہیں دنیا میں اور دوسری طرف ہم کو ہمارے پاس نو پی ایسیوز ہیں ڈیفینس پی ایسیوز جنہیں نمرات میں کہا جاتا ہے اور اس کے علاوہ اکٹالیس ہاں چالیس اکٹالیس آرڈنس فیکٹریز ہیں اور ہمیں اس کے باوجود یہ یہ ہونے کے بعد بھی ہم کو ایک ایک آئیٹم کو باہر سپنگانا پڑھا ہے چاہے ایمینیشن ہو چاہے ہائیٹیک ایکوپمنٹ ہو چاہے سب سے بڑی پرابلم سب سے بڑی چیز کی بیسک رائیفل نہیں ہے ہمارے پاس ابھی بھی ہم سکس آئر سے بات کر رہے ہیں جے امریکن سکس آئر ہے جن سے بات کر رہے ہیں بیسک رائیفل دینے کے لیے کیونکہ انساس جو ہے وہ انڈیجنیس ویپن تھا لیکن ساماؤ فورچنٹلی میرے میرے نکلنے کے بعد ہو آیا میں نے تو ایس ایل آر ہی استعمال کیا لیکن اس کی بہت برائیاں سنی پٹیکرلی میگزین میں اور اس کے سٹاک میں تو ہماری یہ ویڈمبنا ہونے کے بعد اب یہ جو آ رہا ہے دیکھیں یہ جو آ رہا ہے یہ ویلکم ہے لیکن یہ خالی یہ اگدم سے تو نہیں پیدا ہو جائے گا اس کے لیے بہت ہی زیادہ انسلری سپورٹ کی ضرورت ہے ہم کو پار چاہیے جس ریجن میں بات کر رہے ہیں بندیل کھنڈ اور بندیل کھنڈ سے ایکسس ڈراؤ کر لیجئے کانپور لکھنو کا جس ریجن میں ہمیں پار چاہیے ہمیں پانی چاہیے یہ تو بیسک چیزیں چاہیے ٹھیک ہے ایک آپ نے ایکسپریس وے بنا دیا اس کے علاوہ ہم کو اور بہت زیادہ سپورٹ چاہیے ہوگا ابھی آپ دیکھ لیجئے کی آرڈنس فیکٹریز کی پانچ یونٹس تو آرڈی کانپور میں ہیں ہاں بلکہ اور ان کا ان کا پروڈکشن آپ کو معلوم کیا ہے ہم آپ دیکھیں کی پوری آرڈنس فیکٹری بورڈ کی یہ وہ ہے کہ دھائی سو کروڑ کے ایکسپورٹ کیے خالی انہوں نے روپے کے ہم پیشلے سال میں اور جو انہوں ٹارگٹ بھی رکھا ہے ہزار کروڑ روپے کا ارے ڈیفنس پرچیزز میں اور ڈیفنس ڈیلنگز میں ہزار کروڑ کا روپے کا کوئی مطلب ہی نہیں ہوتا ہے اگر یہ ٹارگٹس ہیں تو آپ دنیا سے خریدیں گے چیزیں پیرشوٹ فیکٹری بلکل ہم آج بھی کیا نام ہے ہیلو آپریشنز کے لیے دھنگ کے پیرشوٹس نہیں بنا پاتے ہیں ہم کو وہ بھی باہر سے لانا پڑتا ہے ٹھیک ہے وہ ساری چنوٹیوں کا ذکر آپ نے یہاں پر کیا آپ کے پاس آتا ہوں آپ کس طرح سے سرکار کے دعوے تو یہاں پر بہت اچھے لگ رہے ہیں اور اگر یہ تبدیل بھی ہوتے ہیں تو یقیناً انتر پردیش اور تم پردیش بنے گا کئی لوگوں کو نوکریاں بھی ملیں گی کافی کچھ یہاں پر ملے گا روزگار کے افسر پیدا ہوں گے نویش آئے گا لیکن جو آپتی جتا رہی ہے کانگریس جیسا کہ ہم نے سنا بھی تھا تو آپ کو کیا لگتا ہے کانگریس کن مدو کو یہاں پر اٹھا رہی ہے اور کس بات پر آ پتی ہے تمہاری فائلوں میں گاؤں کا موسم گلا بھی ہے مگر یہ آکڑے جھوٹے یہ دعوے کتابی ہیں تمہاری میت چاندی کی تمہارے جام سونے مگر کسان کے گھر میں آج بھی پوٹی رکا بھی ہے جو جممن کہوں گا تو باج پاگ لوگ بھڑک جائیں کہ جممن ہمارا ہی نہیں خیر آپ کو میں دو تین باتیں آپ کو دو تین حقیقتیں بتا دیتا ہوں وہ اس کے بعد جو آپ فیصلہ کریں وہ ہمیں منجور ہے انہوں نے کہا ساب آٹھ مہینے ہو گئے دنوری فروری میں ہوئی تھی سممیٹ جے اس کے بعد آج بی ایل کو چھوڑ دیجئے اس کے علاوہ جو کمپنیاں ہیں بی ایل کو دے دے گے لوگ پیسہ دے دے گے آج تک کون سا بینک آگے آیا اس پچاس ہزار کروڑ کو ساڑھے چار لاک کروڑ کو چار لاک نبی ہزار کروڑ کے جتنے بھی ایمو ہوئے ہیں جو بھی ہمارے منوس سن سا بتا رہے ہم ان کی پوری بات کا سممان کر رہے آپ ہم بتا دیجئے کس لیے کون سا بینک سامنے آیا ہے بی تی عرث وی ستا کی کپر اس کے بعد دنیا سے آپ اپنی ٹیکنالوجی بھی لائے ابھی کہنے کی باتیں ہیں آپ ایچ ایل کو اٹھا لیجئے کرنل فسی احمد صاحب ابھی بول رہے تھے پانچ فیکٹریہ ہیں ایچ ایل نے پچھلے سال لگبک چالیس ہزار کروڑ کے روپے کے آس پاس کا بزنس کیا ہے بھارت کی سرکار کے ساتھ میں ٹھیک ہے نا آپ اس وقت آپ نے ایچ ایل کو سٹینٹن کرنے کی جگہ پر رافیل کا سارا کا سارا جو آف شوٹ ہے وہ آپ نے امبالیز کو دے دیا تیس ہزار کروڑ کا آپ کے سامنے کی استطیق ہے تو ایک طرف تو ہمارا یہ کہنا ہے کہ ہم اس میں جھگڑے میں نہیں پڑنا چاہتے آپ یہاں پر باتیں کر کے ایک بیان دے کر کے اپی این جیسے سامانی چینل پر ایک بحث تو کرا سکتے ہیں لیکن جب آپ دھراتل پر آئیں گے تو دھراتل پر میں آپ سے ذمہ واری سے کہہ رہا ہوں اگلے سال بھی آپ یہ بحث کریں گے کسی ایک مکھ منتری کے بیان پر دوبارہ سے یہ بحث کریں گے چونکہ ہمارے پاس آنے کے لیے جو پیسہ چاہیے وہ ہمارے بینکوں کے پاس نہیں کس بینک نے میں صرف منو سنگھ 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 چرچہ یہاں پر ہوتی ہی اس لیے کافی کچھ نکل کر آؤ جنت کی سامنے سب کچھ چھن کر جائے میں آؤں چھوٹا سنگھ 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 جی جواب دیجئے ہمارے سورین جی کانگرس کے بدوان پر بڑی اچھے سی بات کر رہے ہیں آج ڈینکوں کی چنتہ کر رہے ہیں سنگھ جواب دیجئے سنگھ جواب دیجئے سنگھ جی سنگھ جواب دیجئے سنگھ سنگھ جی سنگھ سنگھ جواب دیجئے سنگھ 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 اسی لئے تاکہ آپ بار کا جواب ساتھ زیارفی بینک کارنٹی پنجاب نشد بنک کے دی ہے متوفر سرکار کو اب کیونکہ انہوں نے بینک کا پیسہ لٹا دیا تو ان کو v coats جنتا ہو رہی ہے ان کو سمسیا کیا ہے انہوں نے بینک کا پورا لٹا دیا دیائے اس کو تو اب ان کو یہ نہیں معلوم ہے کہ مانٹ مہدی جی نے پیسہ کیسے سیکھٹا کریں سنجا جی سنجا جی سنجی 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 سنجا جی دیکھئے سب لوگ سب لوگ اپنی بات رکھتے ہیں سنجا جی سنیے نہیں نہیں دیش کو بتانا پڑے گا دیکھئے دیکھئے کس نے کس نے بینک کھالی کیے کس نے بینک کھالی کیے کیا ہوا ہم منگل کے رہ تک ہے آپ اٹلی تک ہے آپ رون تک ہے کھالی آپ اس کے آگے نہیں جاتے اچھا 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 ایک منٹ دیکھئے یہ رشتداری نکلتی رہے گی یہ رشتداری نکلتی رہے گی کس کا ساترال ہوتا رہے گا ایک منٹ دیکھئے جنتا یہاں پر دیکھ رہی ہے تو جنتا چاہتی ہے کہ آپ اچھی بات ہے کم سے کم جو تکشاتمک بات ہے وہ نکل کر سامنے آئے اب راجپور جی نے جو سوال پوچھا تھا بینکوں کو لے کر اب آپ نے پورانا کیا ہوا کیا نہیں ہوا یہ آپ نے بتا دیا اب کہاں پیسہ لٹا کہاں لٹ رہا ہے جنتا جان رہی ہے ورطمان کی بار ورطمان کی بار سوال اٹھا ہے کسی نے وہاں پنجاب نشل بینک نے کہا ہے اچھا چلیے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے سنجا جی ایک منٹ ایک چھوٹی سی اپیل میں آپ سے کرنے جا رہا ہوں سنجا جی ایک چھوٹی سی اپیل میں آپ سے کرنے جا رہا ہوں دیکھیں سبھی لوگ اپنی بات یہاں پر رکھیں گے آپ کے پاس ابھی سوالوں کے اور بوچھار بھی ہوگی ابھی منو جیادب جی بھی اپنے سوال لے کر کڑے ہوں گے لیکن آپ تھوڑا سا سن بھی لیا کریے مطلب اگر کوئی میں بات بیچ میں بول رہا ہوں تو تھوڑا سا سننا کریے تاکہ میں آگے بھی بڑھ سکوں منو جیادب جی آپ اس پر کیا کہتے ہیں سرکار اتصائت ہے سرکار اتصائت ہے خوش ہو رہی ہے آپ کیا کہیں گے دیکھیں ایمانسو جی ایک پکچر کا گانا ہے بڑی دیر سے در پہ آنکھیں لگی تھی بڑی دیر کر دی حضور آتے آتے آپ ساڑھے چار سال بٹا چکے ہیں اور اب اگر اتر پردیس کی آپ کو سودھ آئی ہے آپ اگر کریڈور بنانے کی بات کر رہے ہیں تو آپ کو کس نے روک رکھا تھا کسی نے نہیں روکا تھا چودہ میں اس اتر پردیس کی جنتا نے آپ کو اتنا پرچند بہومت دیا اور احتیحاسک جیت دی اور آپ نے جنتا اتر پردیس کی جنتا کے لیے آپ بلکل انتیم چناوی بیلا میں جب تمام ساری چیزیں ادھگاٹن کر کے اپنے کام بتانے کا سمیں آتا ہے اس وقت آپ ادھگوشنا کرنے کا کام کر رہے ہیں یہ مجھے بہت ہی حاصل پرد لگتا ہے لیکن دوسری بات اگر یہ کوریڈور اتر پردیس آ رہا ہے موجودہ سرکار بنانے جا رہی ہے تو سماجوادی پارٹی اس کا سواگت کرتی ہے چونکہ ہم چاہتے ہیں کہ اتر پردیس کا ڈیولیمنٹ ہو لیکن ان کی منصہ میں ہمیں یہی بات رہتی ہے چونکہ ان کے جو بھی وعدے ہیں جو بھی پرامیسز ہیں ان کو انہوں نے بلکل پوری طریقے سے دھراتل پر اتارنے کا کام نہیں کیا پور کی سرکار چاہے کانگریز کی ہو یا سماجوادیوں کی سرکار اتر پردیس میں اس کے کاموں کو اپنا کام بتا کے اپنا امیو چیزہ کرنے میں لگے ہوئے ہیں اپنا امیو چیزہ کرنے میں لگے ہوئے ہیں پندرہ دوہجار سولہ سترہ میں اتر پردیس نے جو پروانچل ایکسپرس بنانے کی بات کی تھی اس کا جو ہم نے بجل رکھا تھا وہ سولہ سو کروڑ روپیتہ جمین ادرگرہن کا اور ہم نے ستر پرسنٹ کام کر دیا بتا دو سولہ مہینے بیٹھ گئے آج تک پروانچل ایکسپرس کی اگر ایک ایٹ لگی ہو نہیں لگی نا کیا وہاں پہ تمام سارے روزگار نہ اتپن ہوتے تمام لوگوں کو اس طرح کی روزگار ملتے جو اتر پردیس کی خوشہ حالی کے لیے ہوتے نہیں کیا کس نے روک رکھا سرکار آپ کی ہے سنٹرل میں بھی آپ کی سرکار ان کی منشا نہیں ساف ہے منشا یہاں پر ساف نہیں ہے یہ یہاں پر سماجوازی پائیٹے کی طرف سے کہنا اطول چندرہ جی کیا آپ مجھے سن پا رہے ہیں جی جی ہاں اطول چندرہ جی میں آپ کے پاس آتا ہوں آپ نے ستہ پکش کی بات سنی آپ نے کانگریس کی بات سنی سپا کی بھی بات سنی اب میں آپ سے جاننا چاہوں گا اتر پردیش کے لیہات سے اس کو کس طرح سے دیکھیں اور جو چنوٹیا سامنے ہیں جو مشکلیں یہاں پر سورینڈ راجپور جی نے رکھی جو بات یہاں پر رکھی منو جیادہ جی نے اس کو کس طرح سے دیکھا جائے دیکھیں سب سے پہلے جو کرنل فضی صاحب نے کہا ہم ہم اس کو لے کر کے بات کو آگے آگے بڑھیں گے ٹھیک ہے موجودہ حالات میں آپ کا سکسٹی پرسنٹ ڈیفنس ریکوائرمنٹ امپورٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے لگبک چھپن ہزار ملین ڈالرز کا ہوئے ہم امپورٹ پچھلے سال آہ سوری ڈیفنس ایکسپورٹ آپ کا پچھلے سال گر گیا ون پوائنٹ ٹو پرسنٹ ٹھیک ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا ڈیفنس پروڈکشن نہیں ہے اس اس لیول کا کہ آپ ایکسپورٹ کر سکے ہم آپ کے پاس پبلک سیکٹر کمپنیز ہیں جیسا کرنل صاحب نے کہا بھارت الیکٹرونکس ہے بھارت ڈیفنس لیمٹیڈ ہے ڈی اے ڈی اے ڈی اے ڈی ایم ایل ہے ڈی آر ڈی او ہے ایچ ایل ہے میدانی ہے لیکن آپ یہ دیکھیں کہ یہی سب کمپنیز زیادہ تر اس ڈیفنس کوریڈور میں آئیں گی اس کے علاوہ ہمارے ہاں ڈیفنس پروڈکشن جو ہے وہ ایک چھوٹا پرسنٹیج بھارت فوج ریلائنس ڈیفنس اڈانی جی ان کمپنیز کے پاس ہے اس کے باوجود جب ایچ ایل ہمارا تیجس بناتا ہے یا ہمارا ڈی آر ڈی او ایک ارجن ٹینک بناتا ہے تو اس میں چالیس سال دکل جاتے ہیں اور جنریشنز پیچھے ہو جاتی ہے وہ ٹکنالوجی جب ہم اس کو ڈیلیور کرتے ہیں فورسز کو اپنے آج کی تاریخ میں بھی ایچ ایل کوروہ ہو یا لکھنو ہو وہ بات کر رہے ہیں کہ انہوں نے کچھ چھ سو سات سو کروڑ روپے دونوں یونٹس میں لگا دیا ہے تیجس کے لیے اور واقعی اور وائیویان کے لیے فائٹرز کے لیے جب کی یہی ایچ ایل سکھوئے کا ایمپروومنٹ نہیں کر ہاں اب سوال یہ ہے کہ یہ تو بڑی یونٹس ہو گئیں اس ڈیفنس کوریڈور کا جو مین پرپس تھا وہ یہ ہے کہ ایم ایس ایم ای یونٹس کو انکروجمنٹ ملے گا وہاں پر زیادہ میڈیم اور سمال انڈسٹری آئی انٹرپرائز آئیں گے ٹھیک ہے تاکہ لوگوں کو لیکن ابھی صرف سنجی جی نے ایک ایک کمپنی کا ذکر کیا کہ اس کے لئے پروسس شروع ہوا ہے باقی ابھی کوئی پروسس کہیں نہیں ہے اگر آپ واسط وقتہ میں دیکھیں کہ یہ کب تک ریالیٹی میں کنورٹ ہوگا تو اس کو کم سے کم پانچ سال لگیں گے اس ایریا میں ڈیولپمنٹ دکھائی دینے میں اس سے پہلے ہم لوگ کو صرف کاغس پر ہی سب کچھ ملے گا ٹھیک ہے یعنی ابھی کافی وقت ہے اور سرکار اتصا میں ہے اچھی بات ہے لیکن انتظار بھی بہت کرنا ہوگا روپ تنطر میں آج ہم چرچہ کر رہے ہیں سرکار جس طرح ستسائیت نظر آ رہی ہے نویش کو لے کر نوکریوں کو لے کر اور ڈیفنس کوریٹور سسٹم کی بات یہاں پر کی جاری ہے کئی مہمان ہمارے ساتھ ایک ڈیفنس کوریڈور ہے تمام اس پر فیکٹری آنے والی ہے دیکھ دربا گی رہا ہے کہ دیش کا جو امپورٹ ہے ہمارا اس کی طرف ہم لوگوں نے کبھی دھیان نہیں دیا کہ ہماری بہمول لیے فورن کرنسی ہے جو آرم امپورٹ خریدنے میں ہم دیتے ہیں دیکھ ایک بڑے نیوز پیپر کی ریپورٹ ہے کہ سکھوئی امکی آئی جو لیٹس ورزن انڈیا کے پاس میں ہے دو سو بائیس ہوای جاز خرید ائر فائٹر خرید نے تھے آپ انہوں نے جو ریپورٹ کیا ہے کل یہ چوالیس بنا پائے پھر کسی طرح خینست آس کے پچاس بنے ہیں ابھی تک وہ بنی نہیں پائے سرکار نے ان کو اور پیسہ دیا کہ آپ آگے اور انفرارسٹرکچر ڈبلپ کریے آپ جلدی سے پلین تو بنا رہیے رافیل تو چھوڑ دیجئے سکھوئی تھرٹی ایمکی آئی نہیں بنا پا رہے سیسٹم اس کی سنجا جی اگر ہم شکتی شانی ہوں گے ہماری بات دنیا اتنی مضبوطی سے سنے بہت اچھی بات ایک بات اور سنجا جی آج کل میں موڈی جی سنی 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 پر امیرکا دوا بنا رہا موڈی جی نہیں جھکیں گے پچاس جار کروڑ سنجا جی بلکل گھٹی مان کی طرح سنجا جی ایک بلکل گھٹی مان کی طرح ایک بار شروع رکھتے نہیں اتنی چندرہ جی نے بات کہی تھی ابھی پیشلے سال اگر امپورٹ کی بات کی جائے بہت کم امپورٹ کی بات گئی تھی وہ ہمارا اور کم ہو گیا اور یہ کم ہوتا جا رہا ہے اور اس پر آپ کی سرکار کو چار سال ہو چکے ہیں پاس میں آپ کی بات کا جوا پر لے سورین راج پو جی یہ اچانک نہیں ہوا یہ بہت پہلے سے چلتا آرہا ہے اور اس کا کھامیازہ آج ہم بھگت رہے ہیں کہ آج plane نہیں بن پا رہے ہیں جتنے کی ضرورت ہوتی ہے یہ پہلے کی طرف سے کیا گیا جواب دیجئے سو بھانشو بھائی پھر سے وہیں پہ بات آج جب ہم لوگ کچھ شکایدے کی بات کرنے لگتے ہیں پھر آدمی کے پورو بندر تھے اس پہ چلے جاتے میں آپ کو دو تین باتیں بتا دیتا ہوں اس بات کے بعد جو جواب آپ کا ہندوستان کا پہلا بجٹ سترہ سو ساٹھ کروڑ روپے تھا آتول چندراجی بھی جانتے ہیں اور کنال فسی احمد صاحب بھی جانتے ہم فائٹر پلین بناتے یا ہم بھاکڑا ننگل ڈیم کرتے تو ہم نے بھاکڑا ننگل ڈیم چنا اس وقت اس کے بعد بینکوں بھی بنایا ہم نے ڈیفنس کے کمپنیا بھی بنایا ہم نے اس کے علاوہ باقی سب چیزیں بھی بنائی وہ آپ کے سامنے آئے ایم ہیں آئی ٹیز ہیں یہ ساری چیزیں دیش آج کی ڈیٹ میں چاہے پرمانو روپ سے شکتی سالی ہو اور چاہے پہلا حرید کرانتی ہو چاہے پہلی دوگ کرانتی ہو ہر چیز میں پیسہ لگتا ہے ہر چیز کے پیسے کو ہم ماؤ سے تنگ کے حساب سے نہیں تھوڑا سنجی جی پلیز سنجی جی نہیں ایک دیکھئے بات بات ہو نہیں دیکھئے اس طرح سے کسی کا فائدہ نہیں سنجی جی پلیز اس طرح کی باتیں نہ کریں یہ پر نہیں نہیں پلیز قائدہ برقرار رکھئے نہیں نہیں اس طرح کے شبدوں کا بات چیز بلکل چلے سنجی جی ہمارے کارکرم کا لگ تنٹر ہے اور لوگ تنٹر میں ہر کو اپنی بات کرتا ہے بات سننے دیجئے میرے کو پلیز ساور کا رنگ رہی جو گا جلال تھا اس میں اصل یہ پر بات ہو رہی تھی یہ یہ گاندھی کو جلال کر رہے سنجی جی آپ دونوں ہی برش نیتا ہیں لیکن میں چاہتا ہوں ہاں پر تھوڑی بہت مریاد بنا کر رکھ ہوں بہت اچھا لگ گ جنت ہمیں سن رہی ہے نہیں میں بلکل نہیں چاہتا کہ اس طرح کی شبدوں کو یہاں پر استعمال ہو پلیز میں بلکل نہیں چاہتا اچھا نہیں لگتا جب اس طرح شبدوں کا استعمال آپ جیسے لوگ کرتے ہیں میں آؤں گا منو جی اپنی بات رکھیں منو جی آپ کے پاس آتا ہوں بولیے منو جی دیکھ ایک مہت بون بات یہ ہے کی بولیے کینڈر کی سرکار اتر پردیس کی سرکار پوری طریقے سنہرے سپن دکھانا چاہتی ہے دھراتل پہ دھراتل پہ انہوں نے کتنا کام کیا ہے اس کا ریپورٹ نہیں دیں گے سنجے سنجی سرب لڑائی کریں گے ابیوس کریں گے دوسرے کو اپس سبد کہیں گے اگر اپنے کاموں کا ویورن شروع کر دیں مجھ سے پوچھ یہ ہماری سرکار نہیں ہے لیکن پھر بھی میں آپ اسے کہیے جس چھتر میں اس چھتر کے کاموں کو میں گنانا شروع کر دوں گا ہمیں ڈیویٹ کو اپنی بات کو رکھنے کے لیے چینل پہ بلا جاتا ہے نہ کہ آروپ پر تیار اروپ کا مطلب اس طرح کہ دوسرے کو بولنے نہ دیا جائے آپ سرکار ہیں سرکار کی ذمہ داری ہے یہ بلکل پوری طریقے سے کہ وہ اپنی جواب دہی کے لیے ہمیسہ تطبر رہے لیکن یہ ایمانسو جی پوری طریقے سے جنتہ کو برگلانا چاہتے ہیں ابھی اطول چندرہ جی نے بھی کہا کہ ایک لائن ایمانسو دیکھئے یہ من کی بات کہنے والے لوگ ہیں یہ من کی بات سنیں گے اس لیے ڈیویٹ کو بھی ڈیریل کریں گے اور جواب نہیں دیں گے میں چاہتا ہی نہیں کچھ ڈیریل ہو میں تو واپس ٹریک پر رکھنا چاہتا ہوں اس لئے میں نے آپ سے ہی سوال کیا کہ اطل چندرہ جی اور سرکار کی طرف سے بھی بی جے پی کی طرف سے بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ پات سال لگیں گے انتظار یہاں پر تھوڑا سا کرنا پڑے گا اب ایسا نہ ہو کہ وپاکش بولے کہ یہاں میں نشیت روپ سے ہے اس میں نہیں کہا جا سکتا کچھ میں نے ابھی ادھار دیا کہ سولہ سو ایک ویسا راوڑ ہے جیسا کہ دسہرے میں ہوتا ہے کاغج کا اور اس میں آگ لگا دی جاتی ہے ویسی بی جے پی کی ہے کہ یہ پوری طریقے سے کاغجو والے لوگ ہیں اور ان کا سمیہ آ چکا ہے اب یہ سانجا جی بھائشہ استعمال کرنا ہیں سانجا جی بلکل تہرے سے شانتی سے ہم لوگ اپنی بات رکھیں گے اور یہ میں سورجن رات جی سے بھی اپیل کر رہا ہوں بات رکھیں کہ کاغزوں تک فائلوں تک سمٹ کے رہ جاتا ہے اس سے آکے بڑھتا نہیں ہے جو حقیقت زمین پر چکھنا چاہیے یہی بولتے ہیں یہ لوگ کرا تو کچھ ہے نہیں ایوپی کے لیے دھوٹا ہے سباد وادی تو سرکار تھانے میں بیٹھ کر دیلن کرتے تھے لوگ مجھے ہم یہاں پر چرچہ کر رہے ہیں تو مددے سے جڑی ہوئی چرچہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ آپ سرکار کی طرف سے کیا یوجنا ہے چنوٹیوں کے سامنے کیسے کریں گے یہ بات رکھیں اس مددے پر بات کرے کی ہاں اس کو کیسے اچھا کیا جا سکتا ہے لیکن ایک دوسرے کیلئے ایسے شبدوں کا استعمال کیا جاتا ہے ایک دوسرے پر ایسے آروپ لگائے جاتے ہیں کہاں تک سہیئے سنجی میں سب سے بولا میں سب لئے بولا میں میں ہر کسی کیلئے بولا ہے نہیں میں پھر نہیں ویکتی گھت کسی کا نام لے کر نہیں ہوگا پلیز یہاں پر سب بھی لوگ دیکھتے ہیں سب بھی لوگ ٹی وی دیکھتے ہو کوئی اس طرح کی باتیں نہیں سن چاہتا ہے پلیز اس طرح کی باتیں نہ جگہ پر لے کر جاؤں گا اور میں آپ سے جان چاہتا ہوں جو کمیا جو دکتیں یہاں پر نکل کے سامنے آرہی ہیں جیسے کہ ہم جو ہم فائٹر پلین بناتے اس میں بھی دکت آرہی ہے شمتہ کی انسار جو ضرورت ہے اس آخرے تک ہم نہیں پہنچ پا رہے تو اس کے لیے کیا پریاز کرتے چاہیے سرکار کو کہاں پر سب سے پہلے فوکس کرنا چاہیے دیکھئے اس کا جواب جو میرا اپنا تجربہ ہے ہمارے پاس بیسک انفرسٹرکچر آج سے نہیں بہت پہلے سے تھا اور ہم کمپیٹ کر سکتے تھے دنیا میں کسی بھی ملک سے دیتر میں وہ فرانس کی یہی دسوار کمپنی کے مراج ہوایجاز کے کچھ حصے بنایا کرتی تھی آؤٹسوس تھا وہ وہاں سے وہ آج دیکھئے کیا کر رہی ہے اور اراؤن دی سیم ٹائم بلکہ اس سے زیادہ پرانی ہماری ایچیل ہے آپ دیکھئے ہمارے وہاں پرابلم ہے تھوڑا مانسکتہ کا ایٹیٹیوڈ کا ہمارا ہمارا نیشنل سپیرٹ جو ہے وہ تھوڑی مس ڈائریکٹڈ ہے ہم آپ کو اپنا تجربہ دیتے ہیں میں فوج سے ڈیپیٹیشن پہ خریب پانچ سال تک آرڈننس فیکٹریز میں رہا ہوں اور فیلڈ گن فیکٹری کانپور میں اتفاق سے بریٹیش ایرو سپیس کے اور رویل اوڈننس کے کچھ آئے تھے ان کو میں اپنی مشین شاپ اور اپنے پروڈکشن شاپ لے کے گیا دکھانے لوٹ کے آکے ان کا دونوں کا ایک ہمارے طرف جواب تھا جی کہ میں سپرائز دی کائن اف انفر سرکچر انفر ایوان وی ان دی رویل اوڈننس دو نوٹ ایوان انفر سرکچر یہ انہوں نے ہم کو بولا تھا اور اس کے بات بھی ہم آج تک ایک ویپن سسٹم دھنگ کا نہیں بنا پائیں جیسے جیسے آتول نے بتایا کہ آپ دیکھئے ہم کب سے چلے آرہے ہیں ہم نے بیسیوں پروٹوٹائپ بنالی ارجون کے اور انفر میری تو پوری سرویس نکل گئی میں ارجون کو اپنے ٹریکس پر رول کرتے نہیں دیکھا میں تو ساب ویجینتا اور اسی کے اوپر کام کرتا رہا اور ٹی فی فائل پہ اور ٹی سیم ٹی ٹو پہ میں نے نہیں دیکھا اس کو بھیم کا کیا حال ہے مجھے ابھی نہیں معلوم ہے آپ لسی کو دیکھ لیجیے بیس سال ہو گئے ہیں ابھی تک لسی جو ہے وہ ہم نے صرف چھے سکورڈن ورٹ دیا ہے ہماری اپنے اے فوس کی یہ کہنا ہے کی 224 میں 10 اور ہماری ریٹار ہو جائیں گی یعنی میراج اور ریٹار ہو جائیں گی تو ہمارے پاس بہت ایکوپنٹ کی ریکوائرمنٹ ہے اور ہم کو یہ چیز آ رہی ہے یہ اس کو آئی اگری لیکن میں تھوڑا سا اطول کے آکڑوں سے تھوڑا سا وہ کہوں گا کہ یہ تھوڑے سا کنزروریٹیو ہیں جو یہاں ہاں دو ہزار پہتیس کی بات کیجئے تو شاید ہم کو کچھ دکھنا شروع ہو جائے گا سنجی جی لینڈ ایکوزیشن لینڈ ایکوزیشن ہو جائے گا اس میں بڑے لوگ کو انٹریسٹ ہو گا یہاں پہ زمین سے بہت پیار ہیں لوگ کو بہار کی کمپنیاں جو ہے وہ بھی لینڈ پکڑنے کے شکر میں آئیں گی بٹ جیسے ہم نے کہا کی ہمارے کو پہلے تو ایم سی ایم 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 پورا پورا فریٹ کوریڈور کریٹ ہو وہاں پہ پہ پورا پورا پہ پورا انٹریسٹرکچر یعنی نہیں ٹھیک ہے سر میں آتا ہوں پھر چاہتا ہوں آپ کے پاس سنجھ جو بات یہاں پہ کرنل پسی احمد صاحب نے کہی ہے کہ جس طرح کی حالات ہیں لگتا نہیں کہ پات سال میں ایسا ہو پائے گا آپ لوگ پات سال کی یہاں پر امید کر رہے ہوں دو جار پی تیس پر بات کر رہے یہاں پر تو اس کو لے کر کیا جس طرح سے تیجی سے ہو رہے ہے سرکار دینے جا رہی ہے کسانوں کو چھاسی کے اندار دیکھ دیکھ کام کرنے کی چاہ سکتی ہوئی چاہی چاہی کاؤگریس کی سمیں میں جو پالیسی پیرالیس تھی جو کوئی کام نہیں ہوتا تھا یہاں کہ جو ادیوپتی تھی ویدیش میں جا کے انسپینٹ کر رہے تھے آج یہ سٹی ہے کہ لکھٹ مارٹنگ جیسی کپنیاں بوئنگ جو ایف سکسین ایف ایٹین بناتی ہے وہ بھارت میں آکے کہ ہمیں چکے دیجئے ہم پلین فائٹر پلین آکے ایف سکسین ایف ایٹین ورڈ کے معنی فیوز جنریشن کے پلین ہے تو دیکھیں جب وہ دنیا دیکھ رہی ہے ان کانگریس کے لوگوں کو جو پھر ہم وہی شبت نہیں بولنا چاہتے میں نہیں چاہتا پلیز میں نہیں چاہتا کی نہیں اس طرح کی شبت بیچین بیچین جی جو کام کر رہے سنی 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 بیچین بیچاری آم جنت کو آ جاتی ہے ایک میٹ سنجا جی آپ نے بات رکھ دی پھر آپ پھر آپ نے بات رکھ دی میں سورین راج پور جی جاؤ اس سے پہلے میں چاہتا ہوں آپ کچھ کہنا چاہ رہے سے بیچین اپنی بات پوری کر لیجی میں صرف دو چیزیں کہنا چاہ رہا تھا کہ میں اپنے 40 سال کے انوبھاف کے اوپر بتا رہا ہوں کہ جلدی بن جائے excellent کون نہیں چاہتا ہے لیکن میں آپ کو اپنے 40 سال کے انوبھاف سے بتا رہا ہوں کہ 2030 35 سے پہلے آپ کو وہاں نہیں بہت کام ہے یہ ابھی سوچ کے باہر ہے what is a defense corridor what is a defense hub production hub کیا ہوتا ہے ہم اپنی 40 orders factories کو کنٹرول نہیں کر پائیں آج تک ٹھیک سرندہ جی سرندہ سنجل جی میں آپ یہ بات چاہ رہا ہوں کہ آپ سرکار کی تیاری کی سرکار کی پیچھے چلے جاتے ہیں دیش آگے جانا چاہتا ہے آپ بار بار پیچھے کی بات کر رہے تو اور آپ کہ کی بات کر رہے تی ٹھیک ہے نہیں نہیں میں چاہتا ہوں میں بار بار ٹریک پر لانے روڑا مار سرکار کو اس پر تھوڑی سی بات سرکار کی اچھا شکتی ہی نہیں ہے میں آپ کو چھوٹی سی بات بتاتا ہوں پھر سے لوگ سنجی جی پریسان ہو جاتے ہیں انہوں نے 2014 میں ایک چیز کہی تھی انہوں نے ڈیفنس کوریڈور تو بہت بڑی چیز مانشو بھائی انہوں نے کہا ہم سو نئے سمارٹ سٹی بنائیں سو نئے سمارٹ سٹی ابھی تک اگر انہوں نے ایک نیا محل بھی بنایا ہو سمارٹ سٹی کی تو بات چھوڑ دیجئے وہ آپ کے سامنے پچھلے ساڑھے چار سال ہو گئے پانچ چھ مہین بچے ہیں جب ہم بات کرتے ہیں نیتی پر جب ہم بات کرتے ہیں مددوں پر تو یہ لوگ اپنی پرانی اس چیزوں پر آ جاتے ہیں کہ سچائی یہ ہے کہ مددوں پر نہیں رہنا چاہتے مجھے صرف اتنا سا جواب دے دیفنس کوریڈور ہم مان لیں گے بن گیا اگر انہوں نے سو نئے سمارٹ سٹی کی جگہ پچیس بھی بنا دی ہوں تو ہم مان لیں گے چل کر کہ بھئی یہ پچیس نئے شہر انہوں نے بنائے ہیں تو اب یہاں پر آ رہی ہو جس کمیوں کو انہیں دور کرنا چاہیے بی ایمی ایل میں دور کرنا چاہیے بی ایل میں دور کرنا چاہیے اس کی جگہ اس آدمی کو یہ کانٹریکٹ دے دے رہے ہیں جس نے آستہ کاغذ کا جہاز نہیں بنایا آپ سکھوئی کی کم سے کم ایچ ایل نے میراج بنایا مک بنایا سکھوئی بنایا آپ اس میں ٹیکنولوجیکل کہہ سکتے ہیں کہ ان کو اور ایڈوانسمنٹ کی آوشکتہ ہے اس میں ہم ایک یہ پلانٹ اور لگائیں گے یہ ٹیکنولوجی اور ہم لائیں گے سمجھ میں ہمارا بیسک انفرسٹیکچر ہمارے پاس تیار سنجا جی ایک ایک میرے ایک میرے ایک میرے ایک میرے میرے دیکھ میرے میں ہر کسی کو رہوں میں سنجا جی سنجا جی جب آپ بول رہے تھے سرین راکھو جی شانت ہے بیچ میں بیچ میں بیچ بیچ میں بولیں پلیز ایک سرین جی میں ان کو بھی شانت کر رہا 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 باتوں کا استعمال آپ لوگ کرتے سمجھ میں نہیں آتا ہے اگر سنجا جی اسی طرح کی باتوں کا استعمال ہونا ہے تو میرے یہاں پر بات نہیں کرنی آپ لوگ سے پلیز اگر اس سنجا جی سنجا جی سنجا جی سنجا جی سنجا جی سنجا جی آپ اپنے ٹیمپر کی لوس کر رہے ہیں ایک منٹ ایک ایک منٹ مجھے نہیں وہ جنتا تیہ کر لے کی چاہیے جنتا تیہ کر لیکن اس طرح کی شبتوں کا استعمال آپ پر نہیں کر پلیز منو جی آدب جی آپ پر سرکار کو دینا چاہیں گے جی آنے وقت میں کچھ اچھا ہو سکھے جی جی بات کہنا چاہوں گا پھون ہی بولیو منو جی منو جی سن پا رہے ہیں چلی ہاں منو جی اپنی بات رکھیں چلی لگتا ان سے بات نہیں اطول چندر جی ایک فائنل کمنٹ میں آپ سے چاہوں گا پوری چرچہ ہم نے کی اور آج کئی مریاد بھی یہاں پر لانگی گئی جس کے لیے خید یہاں سرکار کے لیے کی ہاں اس یوزنہ پر اچھے سی کام ہو اور حقیقت میں تبدیل ہو سکے جو سپنا یہاں پر سوچا گیا ہے کمنٹ سے پہلے ہم یہ کہیں گے ہندوستان کو چائنا کی طرف دیکھ نا چاہیے وہ ڈیفنس پروڈکشن میں ہم لوگوں سے کتنا آگے بڑھ گئے ہیں ہم لوگ ابھی تک بات کر رہے تھے ٹینکس کی اور فائٹرز کی ہمارا جو نیور شپیارڈ ہے آج تک ایک ایک ائرکرافٹ کیریئر نہیں بنا پایا ہے ان سب کے پیچھے جو ہم کو ہم کو جو سمجھ میں آتا ہے ہو سکتا ہم غلط ہوں یہ جو ہوتی آئی ہے فائدہ اس میں جس اس ہی کا ہوگا جو باہر سے امپورٹ کرے چاہے ہم کو ایف سکسٹین لینا ہو چاہے سکھوئی لینا ہو چاہے کوئی انساس رائیفل لینی ہو کوئی اور گن لینی ہو کہیں سے باہر سے تو ہم اس میں پیسہ ہے اگر ایچ فائدہ نہیں ہونا ہے کسی کا جی تو اس لیے اس کو سیکنری کر دیا جاتا ہے اور سارا فوکس ایمپورٹ کے اوپر رہتا ہے اگر یہ دیفنس کوریڈور کو سفل ہونا ہے تو ٹائم باؤنڈ طریقے سے یہاں پر کام ہونا پڑے گا اور ٹارگیٹ فکس کرنا ہوگا سفل نہیں ہوگا بلکل یہ چیز یہاں پر سرکار کو دیان دینا ہوگا کردل وصی احمد صاحب نے اور اطول چندر جی نے بہت ساری بات سوچ نہ طرف سے ہم ضرور کھیج چاہیں گے اور ہم نہیں چاہتے کہ اس طرح کے شب آپ تک پہنچ ہے لیکن کیا کیا جا سکتا ہے راج نیتی میں کافی کچھ